یہ باب کچھ اور ہے مولانا رومی رحمت اللہ تعالیٰ کے مسدوی شلی پڑھی جا رہی تھی حضرت مخلوم محمد راشف کی رضا دھنی رحمت اللہ تعالیٰ کی دربار لکھتا تو درس کوئی اور پڑھ رہا تھا اور آپ بیٹے ہوئے جیسے ہم مولویوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ زیر زبر پیش پر ہی نظر دکھتے ہیں اور ہمارا دل جو ہے وہ بالکل ہی غافل ہوتا تو دورانے درس کوئی ایک مولوی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ حضور اس نے یہ شیر غلط پڑھا آپ نے فرمایا کہ بیٹ گیا جب درس پورا ہوا آپ نے فرمایا کس نے اعتراض کیا تھا کہ یہ شیر غلط ہے اس نے کہا کہ سیمین آپ نے فرمایا آگیا آپ نے فرمایا مسنوی مولانا روم کو جانتے ہو اس نے کہا جی حضور پڑھی ہے جناب پھولا اس طرف کے پاس پڑھتے ہو میں کتنی مرتبہ پڑھ چکا ہوں بھائی پھر جب تم پڑھتے ہو تو کبھی آنکھوں میں آنسو آئے مفتوم صاحب نے پیروزہ دھڑی مفتوم راشد صاحب نے فرمایا کبھی آنسو آئے وہ چھپ ہو گئے اس نے کہا ایسے تو کبھی بھی نہیں مسنوی میں نے پڑھی ہے آنسو نہیں آئے آپ نے فرمایا بابا وہ کوئی اور مسنوی ہے جس کی تو بات کر رہا ہے یہ کوئی اور مسنوی ہے تم جا کر اپنی مسنوی پڑھو بیت ہوئی اشار ہوئی تھے کتاب ہوئی تھے الفاظ ہوئی تھے وہ کیا چیز ہے جس کی جس کی فرق کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کیا چیز ہے اس چیز تک ہمیں پہنچنا ایک اللہ والے کو انقباز ہوا یعنی اس کے دل میں قبض کی کیفیت پیدا بڑے بزرگ کی اولاد بیسے تھے اے میرے مولا یہ میرے دل میں جو بست نہیں ہو رہا ہے کھل نہیں رہا ہے انشراح نہیں ہو رہا ہے یہ کیسے ہو ان کو یاد آیا کہ میرے والد نے ایک درود مجھے بتایا تھا حضرت سلمان فلوالی نام ان کے والد ان نے مجھے جو درود بتایا تھا اور کہا تھا یہ پڑھنے سے دیدارِ رسول ہوتا ہے اس نے پڑھنا شروع پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں کام نہیں ہو رہا ہے انہی دوں میں اس طریقے نقش بندیے کے بزرگ حضرت فضلِ رحمہ گنج مراد آ رہا تھا بڑے ہی نفیس بڑے ہی عظیم بڑے ہی فائش انسان محدش تھے تو وہ بھاگا بھاگ ان کی خدمت بھی گیا وہ سادیا کہا میری یہ کیفت ہوگئی ہے میری یہ کیفت ہوگئی ہے کہ میرے دل کا انشراح نہیں ہو رہا ہے میں نے درود شریف اپنے دادا کا بتایا اور پڑا آئے لیکن ابھی بات نہیں بن نہیں ہے آپ نے فرمایا کون سا درود اس نے درود سنایا فرمایا اس کی مانا کر دیکھو اللہ والوں کی کیا کیا حکمت اس نے مانا کر جو اس کو آتی تھی جس طرح ہم کرتے ہیں اے میرے اللہ رحمت بیش درود و سلام ہے حضور پر آپ نے فرمایا نہیں 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 پیار والی مانا کر پیار والی عشق والی مانا سنا عشق والی مانا سنا پھر اس نے وہی مانا کی اب نے ف Kurd� نہیں نہیں عشق والی مانا سنا اس نے کہا حضور مجھے عشق والی مانا نہیں آتا آپ نے فرمایا دو پھر اس سن انہوں نے کیا اس کا ترجمہ کیا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیار کرتے ہیں حضور سے محبت کرتے ہیں حضور سے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیار کرتے ہیں حضور سے سلکی مانا انہوں بیار کر اے ایمان والو تمہیں بھی عشق کرنا چاہیے رسول سے جیسے یہ بات سننی تھی اس کی کیفے تھی تبدیل ہو گئے اس پر جذبے کی کیفت آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے دل کے پردے ہٹ گئے اور میری کیفے جو قبض والی تھی وہ کھل گئی اور میرے اندر وہ فیض موجدل ہو گیا وہ عشق پیدا ہو گیا ہر چباشی باش لے اندر کے دیوان باش یہ دیوان کی دوستو دیوانوں کے پاس ملتی ان کی خدمت میرا کر ملتی ہے ان کے ساتھ مجھنے سے ملتی ہے تو اس نعمت کو ہم پہچاننے کی کوشش کریں جو کہ ہمیں یہاں مل سکتی ہے وَلَسَوْفَعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْ اللہ تمہیں اتنا کچھ عطا کرے گا اتنا کچھ عطا کرے گا اور جلد ہی عطا کرے گا کہ تُو خوش ہو جائے گا اللہ نے اپنے حبیب پر یہ آیتِ کریم انعادل فرمائی لیکن یہ بشارت ہم امتیوں کے لیے بھی ہیں لیکن اس کے لیے ہم ہی کیا کچھ کرنا پڑے گا ہمارے لیے جو دنیا دی چیز اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو سب محبتوں سے سب تعلقات سے بلکل ہی آزاد کرنا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرْ إِلَىٰ سُورِكُمْ وَلَا إِلَىٰ آمَالِكُمْ بَلَا إِلَىٰ يَنظُرْ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَنِّيَادِكُمْ بے شک اللہ تمہارے سورتوں کو نہیں دیکھتا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آمال کو نہیں دیکھتا اگر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو تمہارے قلوب کو دیکھ رہا ہوتا تمہارے نیتوں کو دیکھ رہا ہوتا تو وہ قلوب میں جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر اللہ سورت کو بھی نہیں دیکھتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمل کو بھی نہیں دیکھتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی لیاقت کو بھی نہیں دیکھتا اس کو بے نیازہ نانداز میں نواز دیتا دولت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں دوستو مال اور ملکت یہ تو ہر ایک کو ملکی ہے گناہگار کو بھی نیکوکار کو بھی فاسق کو بھی فاجر کو بھی کافر کو بھی مسلم کو بھی عیسائی کو بھی یہودی کو بھی میں تو خیر کسیر کی بات کر رہا ہوں ایسی دولت کی بات کر رہا ہوں جو تقسیم کرنے والے تھے انما آنا قاسم بللہ یرتین مجھے اللہ آ دیتے اور میں تقسیم کرتا وہ محبتِ الٰہی وہ عشقِ رسول وہ جو حضور نے صحابہ میں تقسیم کر دی تھی کہ ان کو وہ نعمت مل گئی ان کو وہ دولت مل گئی ان کو وہ عظمت مل گئی ان کو وہ شان یعنی ایک عشق مل گیا کہ جس کے بعد ان کو اور کسی چیز کی تمنا ہی نہیں رہی